اور طلاقی آفتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچ دیا جائے یہ پرہزگاروں پر واجب ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے در سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعدد میں تھے تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ سو وہ مر گئے پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے پھر وہ اس کے لئے اسے کئی گناہ بڑھا دے گا اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہماری لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قطال فرض کر دیا جائے تو تم قطال ہی نہ کرو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولا سے جدہ کر دیا گیا ہے سو جب ان پر قطال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمران کیسے مل گئی حالکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اسے تو دولت کے فراوانی بھی نہیں دی گئی نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے اور اللہ اپنی سلطنت کی امانات جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونِ قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے پھر جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہیر کے ذریعے آزمانے والا ہے پس جس نے اس میں سے پانی پیا سو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا اور جو اس کو نہیں پیے گیا پیے گا پس وہ ہی میری جماعت سے ہوگا مگر جو شخص ایک چلو کی حد تک اپنے ہاتھ سے پی لے اس پر کوئی حرج نہیں سو ان میں سے چند لوگوں کے سیوا باقی سب نے اس سے پانی پی لیا پس جب تعلوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار چلے گئے تو کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی طاقت نہیں جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ شہید ہو کر یا مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں کہنے لگے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرص کرنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر میں وسط ارزانی فرمان اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمان پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے عمر سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہوں کو دوسری گروہوں کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین میں انسان زندگی بعض جابروں کے مسلسل تسلط اور ظلم کے باعث برباد ہو جاتی مگر اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم انہیں اے حبیب آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں موسیقی